اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے فی اٹیکٹر چار سو اسی لکھ رہا ہوں آپ کو اٹیکٹر کا مختلف انگر سے ریویو کرا دیتا ہوں اور ساتھی مکمل ڈیٹیل بھی دیتا ہوں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب چھوٹی سیوکیسٹ کے جو بائی چینل پر نئے ہیں جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آر تک پہنچ جائے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فی اٹیکٹر چار سو اسی ویڈیو کے اندر موجود ہے اٹیکٹر کا شو اور کنڈیشن آپ دوستو کے سامنے ہے تو جلدی سے ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں تاکہ بہت لمبی نہ ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں فی اٹیکٹر چار سو اسی ٹیکٹر کا شو بلکل زبردست کنڈیشن کے اندر موجود ہے ٹیکٹر مالکان کا کہنا ہے کہ ٹیکٹر بالکل اوکی ہے انجن کے اعتبار سے سکیت بار سے اور پیٹی کے اعتبار سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور چیز کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ مالکان کا کہنا ہے کہ ٹیکٹر بالکل سلف سٹارٹ سلف سٹارٹ ٹیکٹر ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میں ساتھ ہی بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹیکٹر کے ٹیر دوستو ٹیکٹر کے ٹیر کسی بن بارہ آنے موجود ہیں اور ٹیکٹر کے ریم بھی بہت ہی اچھی کرنیشک اندر سامنے فرانٹ پہ جنگلہ لگو ہے ٹریکٹر کی بیک سیڈ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ہوک لگی ہوئی ہے اور سامان مکمل ہے تقریباً ٹریکٹر کی لنک کے اور ٹریکٹر کے گوڑے آپ دیکھ سکتی ہیں بلکل قریب سے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے تو راستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹریکٹر کونسا مارڈل اور اس کی پرائس اور اس کی لوکیشن کیا ہے تو مارڈل کے اعتبار سے اگر بات کریں تو یہ ٹریکٹر دو ہزار دو مارڈل اعتبار ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے اسے جو جیلم کا نمبر لگا ہوا ہے جی ہاں نمبر اسے جیلم کا لگا ہوا ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے راولپنڈی کے اندر یہ ٹریکٹر موجود ہے جو بھائی خریدنا چاہے مالکان کا نمبر دے رہا ہے اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ٹریکٹر کی ڈیل اپنی زنواری پہ کرنی ہوگی اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی لینڈین نہیں ہوگا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ٹریڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت